وہ پھر مزید فرمایا انما النسیو زیادتن فی الکفری اور مہینے کا پیچھے ہٹانا نہیں مگر اپنے کفر میں مڑنا ہے تو مہینے کو جو چینج کر دیتے ہیں فرمایا کہ کفر میں زیادتی ہے یہ یدلو بہی اللذین کفرو اور اس سے کافر بھیکائے جاتے ہیں یحلونہ آمن ویحرمونہ آمن کہ ایک برس اسے حلال تھیرا لیتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام تھیرا لیتے ہیں یعنی اب رجب کا مہینہ پیچھے گیا تو رجب تو پہلے آ گیا اب جو اگلا مہینہ تھا وہ کچھ اور مہینہ ہو گیا حالانکہ رجب تو وہی تھا ان کی پیچھے ہٹانے سے تھوڑی ہٹتا تو اللہ نے فرما کہ ایک سال میں اس کو حلال کر لیتے ہیں ایک سال میں اس کو حرام کر لیتے ہیں لیو آتیو ادت ما حرم اللہ یحلو ما حرم اللہ کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں تو یہ انہی کی اسی حرکت کو بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ کیوں کیا کرتے تھے اور ان کا رد بھی فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مہینہ کو کوئی اپنے مرضی سے چینج نہیں کر سکتا اب ہوا یہ کہ جب ابو مگر صدیق رضی اللہ نے حج کیا تھا تو ابھی مہینے تبتیل تھے لیکن جب نبی علیہ السلام نے حج فرمایا تو پھر خدا کے حکم سے وہ مہینے پورے کے پورے اپنی ٹائم پر لوٹ کے آگئے تھے اور نبی علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا کہ آج زمانہ لوٹ کے اپنی اصل حالت پر آ گیا کہ جس حالت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا تو اسی لئے آپ نے اس سال حج نہیں فرمایا تھا آپ نے اگلے سال حج فرمایا تھا تو فرمایا کہ تو یہ جو انہوں نے مہینوں کو یہ تبدیل کیا تھا تو ان کے برے آمال نے اس کو مزین کر کے دکھا دیا تھا ان کے برے آمال ڈاکا زنی تھے لوگوں کو لوٹنا تھا مال کھانا تھا تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اس لئے کرتے تھے تاکہ یہ اپنے برے آمال کر سکے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا تو یہاں پر یہ رکو ختم ہو گیا ہے تو چنانچہ جو لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں خدا رسول کے ایک کام کو چھوڑ کر اپنی نفس کی خواہشات پر چلتے ہیں تو اللہ کے یہاں پر اس کے لئے ہدایت نہیں ہے ہدایت اسی کے لئے ہے جو اللہ کی بتائیوی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں اگر اپنے زوم میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا وہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ سراسر شیطان کے وساویس ہے اور مسلمانوں کی کامیابی وہ صرف ارصیف اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرگے کرنے میں ہے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہے عزیزان مہترم آج کی صورتحال کے اعتبار سے بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ آج ہم سیاسی تناظر میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے دیگر کفار کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بڑے کمزور نظر آتے ہیں اور پھر ہمارے حکمران اپنی اس کمزوری کو دور کرنے کے لئے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کی اطاعت کی ان کی فرماورداری کی تو ہم لوگ بچ جائیں گے اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانے تو ہم لوگ مارے جائیں گے تو یہ سراسر شیطان کے وسوسے ہے یہ شیطان کی پیروی ہے چودہ سو سال پہلے جب یہ امت ظہور میں آئی تھی صحابہ اکرام صرف عرب کے چھوڑے سے خطے میں تھے اور اس وقت دنیا کے سوپر پاورز دو تھی ایک روم کی سوپر پاور تھی اور ایک ایران کی سوپر پاور تھی لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں پوری دنیا پہ ان کو غلبہ دے دیا وہ دنیا کے سوپر پاورز جن کی فوج کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی خطرناک ان کی فوجی ہوتی تھی ان کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے تھے پوری باقاعدہ ان کے پاس فوج تھی اور عرب کے وہ لوگ جن کو باقاعدہ جنگ بھی کرنا نہیں آتی تھی ان لوگوں نے جب ان لوگوں سے مقابلہ کیا تو صرف ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو سرنگو کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جائے ہمیں عزت دوبارہ سے مل جائے تو آج ہم کو پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لوٹنا پڑے گا قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف لوٹنا پڑے گا تو ہماری تو ہمیں عزت مل سکتی ہے تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اور اگر ماذا اللہ اگر اس کی طرف نہیں آئے تو رسوائی در رسوائی ہے اللہ تبارک و طلعہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الرمین